خلافتِ عثمانیہ کا دور اسلامی تاریخ کا سنہرہ دور تھا یہ ایک ایسا وقت تھا جب امتِ مسلمان کبھی بازنطینیوں تو کبھی منگونوں کے ہاتھوں تباہ ہو رہی ایسے وقت میں امت کو نئی اور عظیم الشان ریاست بنائے جانے کی ضرورت تھی چھے سو چھپن ہجری پا مطابق بارہ سو اٹھاون ایس بھی ایک ترک سردار ارترل غازی کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کا نام عثمان رکھا گیا عثمان نے مسلمانوں کی تقدیر بدل دارے اور انہی کے ہاتھوں سلطنتِ عثمانیہ کی بنیاد رکھی عثمان بے ہوشی کی حالت میں شیخ عدب علی کو خواب میں دیکھتا ہے اور شیخ عدب علی عثمان کو خواب میں کہتے ہیں کہ اللہ پر یہ کھٹ رکھو وہ اپنے بندوں کو نہیں بھولتا پھر شیخ عدب علی عثمان سے کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے یہ بات عثمان بار بار توہرانے لگتا ہے تو اسے ہوش آ جاتا ہے جہاں سب لوگ عثمان کی تلاش میں جھٹے ہوتے ہیں تو بطور مخالفین کے ایک حوال نامی آدمی کو پکڑ گئے اسے اپنے جال میں بھساتا ہے اور کہتا ہے کہ عثمان تمہارا اور میرا ہم دونوں کا دشمن ہے مجھے عثمان کی موت چاہیے جو کہ میرے ہاتھوں دوں گے تم میری اسے مارنے کی خواہش کو پورا کرو اور میں تمہیں اس کے بدلے میں سونا دوں گا اور وہ غدار سونے کی لالج میں بدل کو بتا دیتا ہے کہ عثمان کہاں ہے اور اسے عثمان تک لے جاتا ہے عثمان اپنے ہاتھ چھڑانے کے بعد اپنے ساتھیوں کے ہاتھ بھی کھول کر انہیں آزاد کر دیتا لیکن باہر کھڑے سوپیا کے صفاحی اندر آ جاتے ہیں سب ایک ساتھ عثمان اور اس کے ساتھیوں پر حملہ کر دیتے ہیں ہر طرف تلواروں کا شور پون جتا ہے اور عثمان اور اس کے ساتھی پھر سے پرجوش ہو کر حق ہے اللہ کا نعرہ پرند کرتے ہوئے حملے کا پورا پورا جواب دیتے ہیں اور سب سپاہیوں کو مار کراتے ہیں قبیلے میں بالا خاتون اور کونچہ خاتون آتی ہیں تو سہل جان خاتون سے ملتی گئی پھر سہل جان خاتون بالا کو اپنے خیمے میں لے جاتی ہیں اور بالا کو بتاتی ہیں کہ عثمان بچبن سے ہی بہت بہادر اور ندر تھا قبیلے کے سب بچوں میں سے ہر کام میں سب سے آگے تھا پھر سہل جان خاتون بالا سے کہتی ہیں کہ میں جانتی ہوں تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو میری دعا ہے کہ تم دونوں ہمیشہ ساتھ رہو اور خوش رہو یہ سن کر بالا خاتون مسکرانے لگتی قبیلے میں عثمان کی آمد پر چھول بچا کر سب قبیلے والوں کو ان کے آنے کی خبر سے آگاہ کیا جاتا ڈھول کی آواز سن کر سل جان خاتون اور بالا خاتون بھی خیمے سے باہر آ جاتی ہیں اور سب قبیلے والے وہاں اکٹھی ہو جاتے ہیں ادنے میں وہاں دوندار صاحب بھی آ جاتے ہیں اور عثمان کو خوشاندید کہتے ہیں یانیز اور اس کے سپاہی مارکوس کے ساتھ شیخیدہ ملی کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچتے ہیں اور ان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں یانیز مارکوس سے پوچھتا ہے کہاں ہے تمہارے شیخ کہیں یہ سب ان کی کوئی چال تو نہیں تو مارکوس خاموش ہو جاتا ہے اب کیا عثمان چچا دوندار کو قبیلے کا سردار قبول کر لے گا اور کیا ایدہ بلی یانیز سے ملنے آئیں گے ملنے آئیں گے